السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی حتمت میں حاضر ہیں ڈاوٹر نومان صاحب یہ میرے پاس موجود ہے ڈاوٹر صاحب کو میں نے پاس پٹھا لیا کہ کہیں پہ میں غلطی کروں تو مجھے روک دیں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مجھے حلاشری دے رہے ہیں انہوں نے کہیں ڈاوٹر صاحب کی بات میں وزن ہے اچھا تین چیزوں پر بات کروں گا بڑی ہی انٹرسٹنگ باتیں ہیں کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا تھے ایک سوال ہے یہ کوئی نیہا ہے یہ انہوں نے سوال کیا ہے یہ پوچھ رہی ہے کہ پروٹوکول میں جب ہم گائیوں کو ٹیکیں لگاتے ہیں تو ان ٹیکوں سے جو ہارمون کا ایمبیلنس ہوتا ہے دودھ جو پیدا ہوتا ہے اس دودھ کو پینے سے کیا بچیوں میں بلوغت جلدی آ رہی ہے اس پہ سوال کرنا چاہ رہی ہے کیا اس کا کوئی تعلق ہے بلوغت کے ساتھ کہ بچیاں جو جلدی جوان ہو رہی ہیں کہیں ایسے تو نہیں یہ ہم پروٹوکول میں ٹیکیں لگاتے ہیں ان ٹیکوں کے استعمال سے وہ دودھ جو پیدا ہوتا ہے جانوروں میں وہ دودھ پینے سے تو اس پہ میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ جو کرتے ہیں زیادہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اوکسیٹوسن ہارمون کو پروٹوکول پہ بھی میں بھی آتا ہوں اوکسیٹوسن پہ چونکہ زیادہ بات کی جاتی ہے پہلے میں آپ کو اوکسیٹوسن بتا دوں کہ اوکسیٹوسن ہارمون جو عمومی طور پہ زیادہ تر لوگ جو بھینسوں کی فارمنگ کر رہے ہیں وہ اوکسیٹوسن جو چوائی والا ٹیک ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اب چوائی والا ٹیک ہے جب آپ جانور کو لگاتے ہیں تو اس کی ہاف لائف بہت تھوڑی ہے اب میں آپ کو ہاف لائف بتاتا ہوں یہ کیا ہوتی ہے ایک ٹیک ہے آپ جانور کو لگاتے ہیں تو اس ٹیکے کی مقدار جانور میں جس ٹائم میں آدھی رہ جائیں اس کو ہم ہاف لائف کہتے ہیں تو اوکسیٹوسن کا جو ٹیک ہے چوائی والا جو ٹیک ہے اس کی ہاف لائف بہت تھوڑی ہے تو وہ ٹیکہ جب آپ جانور کو لگاتے ہیں ہمارے روٹین یہ ہے کہ گوالا جب بہنس کی چوائی کرنے بیٹھتا ہے تو اگلی بہنس کو ٹیکہ لگا کے پیچھلی بہنس کی چوائی پہ بیٹھ جاتا ہے جب ملکی کر لیتا ہے تو اگلی بہنس کے نیچے بیٹھنے سے پہلے وہ اس سے اگلی بہنس کو ٹیکہ لگا دیتا ہے تو کم از کم ٹیکہ لگانے کے چھ سات آٹھ منٹ کے بعد چوائی ہوتی ہے تب تک اس ٹیکے کا جو ہاف لائف ہے وہ کم ہوتی 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 بہت تھوڑی رہ جاتی ہے اچھا کس سے مختصر کسی بھی طریقے سے اگر چوائی والا ٹیکہ دودھ کے اندر آ گیا اوکسیٹوسن کو کہتے ہیں کہ لیو ہارمون صرف غور سے سنیے گا اس کو کہتے ہیں لیو ہارمون لیکن یہ اثر کیسے کرتا ہے میں آپ لوگوں سے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ مجھے دودھ کے کپ میں میرے سامنے اوکسیٹوسن دو سیسی چار سیسی ڈال کے مجھے پلا دے میں پی لوں گا اوکسیٹوسن کا چوائی والے ٹیکے کا اگر آپ نے اثر لینا ہے تو اس کا طریقہ ہے انجیکشن جب تک انجیکشن نہیں لگائیں گے وہ ٹیکہ اثر جو ڈیزائیڈ افیکٹ ہے وہ نہیں دے گا کیونکہ یہ جو ہارمون ہے پیپٹائیڈ ہارمون ہے آپ کا جو مدہ ہے وہ اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے یہ آگے انتڑیوں تاکہ نہیں جاتا تو ایک تو یہ بات یاد رکھ لیں اسی طرح جو پروٹوکول ہے نا جی پاکستان میں ملینز کی تعداد میں جنور موجود ہیں اور یہ جو پروٹوکول لگانے والے ہیں نا یہ پوائنٹ زیرو 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 فائی پرسٹ بھی نہیں ہوگے کیوں پروٹوکول لگاتا ہے صرف آپ کے ولیٹی گئیوں والے یا کچھ چند لوگ جو کراس کی گئیاں رکھتے ہیں جو خرچہ کر لیتے ہیں صرف وہ لگاتے ہیں پاکستان کے ملینز جانوروں پر پروٹوکول تو لگتا ہی نہیں اچھا اب بلوگر جو ہے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے بچیاں ہر جگہ پہ جلدی جوان ہو رہی ہیں بارہ چودہ سال پہ بچیاں جوان ہو رہی ہیں تو اس کی جو وجہ ہے وہ انجیکشن نہیں ہے وہ پروٹوکول کے ٹیکے نہیں ہیں وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے ہمارا الیکٹرونک میڈیا ہے ہمارے بچے فیس بک پہ کیا دیکھتے ہیں ٹویٹر پہ کیا دیکھتے ہیں انسٹرگرام پہ کیا دیکھتے ہیں ٹی وی ڈرامز میں کیا دیکھتے ہیں صرف یہ وجہ ہے جو ہمارے بچے آج جلدی جوان ہو رہے ہیں مجھے یاد ہے ڈرسا آپ تو تب بلکل پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے میں چھوٹا سا تھا اور اید کے دوسرے تیسرے اور پہلے دن پی ٹی وی پہ ایک ڈراما لگا کرتا تھا اور سوری پی ٹی وی پہ ایک فلم لگا کرتی تھی اور ہمارے لیے جو میکسیمم انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی یہی ہوتی تھی اور مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی کبھی چھپ چھپا کے اببا جی سے چھپ کے ہم وی سی آر لے آیا کرتے تھے اور بہت کوئی انٹرٹینمنٹ کرنی ہوتی تھی انٹرٹینمنٹ تھی اور یہ بھی اللاؤڈ نہیں تھی گھروں میں اس کو ممانیت اس کی سمجھی جاتی تھی لیکن اب تو کیبل جو ہے جس کے گھرنا ہو تو لیبرل ہی رہی ہے اٹوانس ہی نہیں ہے وہ تو ترقی آفتہ ہی نہیں ہے تو یہ جو آج بچیاں جوان ہو رہی ہیں نا جی اس میں تعلق ہمارے معاشرے کا ہے اس میں یہ اکسیٹوسن کا یہ بہنسوں کا سور نہ نکالے نہ ہی ہمارے پروٹوکول کے انجیکشن ہے ان کا ہی کوئی قصور ہے دوسرا سوال یہ محمد علی صاحب کا سوال ہے وہ یہ کہتے ہیں بھائی جان کہ گائیوں کو سوری بھینسوں کو سائلیج دینے سے ان کی بچے دانی پر چربی چڑھ جاتی ہے تو وہ کنسیب نہیں ہوتی تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے دار سار تو آڈے کو کنیا مجھا نے سر اس ٹائم دیڑھ دو سو بھینسے ہیں ان کے بعد دو سو بھینسے ہیں دار سار تو آڈی کنیا مجھا نے بچے دانی سے چربی چڑھ جڑی ہے تو آپ سائلیج ڈالتے ہیں آپ یہ پورے ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں آپ کو کسی نے ڈرائی ادم کہایا تو نہیں میں نے آپ کو پیچھے پیسے تو نہیں لگایا کسی قسم کی کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے آپ یہ غلط بھی نہیں کر رہے ہیں آپ اللہ کو حاضر نظر جان کے کہہ رہے ہیں بھائی اس سے زیادہ تسلیم میں کیا کر رہا ہوں آپ کی بھائی یہ بات میں آپ کو ہزاروں بار بتا چکا ہوں بھائی سائلیج کیا ہے پہلے سمجھیں اس کو سائلیج ہے یہ پٹھے جو ہیں مکی کے آپ کو مہینے دیر تک ملنے ہی کوئی نہیں بلکہ اسی مہینے کے آپ کو ملنے ہی کوئی نہیں دسمبر میں مکی کہاں سے لے کر آئیں گے جنوری فروری ماں چپریل کہاں سے مکی لے کر آئیں گے تو سائلیج جو ہے یہ صرف صرف سائلیج فارڈر کو چارے کو سٹور کرنے کا عمل ہے بھائی اس سے یہ جلدی زودہ حضم ہو جاتا ہے اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چارے کا چار ہے تو چار تو جب میں بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم بھائی سائلیج ڈالتے ہیں تونکے ڈالتے ہیں اور ہماری بہن سے بھی الحمدللہ تونکے گبن ہوتی ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ کوئی ان کے اوپر چربی نہیں آتی تو بھائی یہ سوچ نکال دیں نہیں تو کسی دن ڈارٹ صاحب کے پاس آکے ملیں یہ آپ کو بہن سے دکھا بھی دیں گے اور آپ پریگننسی بھی دیکھ لیں گے بچوں کی تداد دے کے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی جو دارٹ صاحب بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے سائلیج بھی دکھا دیں گے کہ کتنا تونکے ڈالتے ہیں اب تیسرے نمبر پہ آخری سوال یہ ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جانور کو خوشک کرنے لگے تھے اس کا تھن کم تھا یا چار نے سوہے کے اندر تھن کم کر گیا آپ نے اس جانور کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے ڈرائی بھی کر لیا بتیاں چڑھا کے ٹیوبیں چڑھا کے آپ نے خوشک کر دیا اب میرے سے ایک فارمر نے رابطہ کیا وہ کہتے ہیں جی میں ان کا نام نہیں لوں گا بڑے معزز ہیں اندھوں نے رابطہ کیا دیکھیں نا ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا اس کا جانور ٹھیک ہو جی کوئی جان بوجھ کے غلطی جو ہے وہ نہیں کرتا یہ لاعلمی ہوتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لاعلمی کو دور کریں اب اندھوں نے کیا کیا ان کے جانور کے جو دو تھن تھے فرنٹ والے وہ دودھ اس میں کام تھا تو جیسے ہی بچہ دینے کے وہ نزیق آتی ہے تو ان کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اگلے دو تھنوں کی دھرے مار دیں آہستہ ایسہ خالی شروع کرنے شروع کرنے تو یہ اپنے تھن پورے کر جائے گی تو بھائی جان خدارہ یہ ظلم نہ کریں آپ جب تھن کے اندر دوائی چڑھاتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جانور کو ساڑو نہ ہو کیونکہ آپ نے جانور کی چوائی نہیں کر رہے اگر ساڑو کر جاتی ہے خدا نے خان صاحب کو پتہ نہیں لگے گا اور یاد رکھے گا کہ خوشک ٹائم پہ جو ساڑو ہوتا ہے وہ جانور کے تھن کا راہ لے جاتا ہے تو دوائی چڑھائی جاتی ہے اس لیے کہ آپ نے چونکہ جانور کی چوائی چھوڑ دی نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی انفیکشن بنتی جائے تو بعض اوقات پتہ لگتا ہے کہ دارت صاحب گانس اوپئی ہے ماجس اوپئی ہے اوپر سے چٹا پورا بنایا تھن میں دودھ ہی نہیں آ رہا چھاندنی خراب ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کس میں مسائلہ آ جاتے ہیں تو بھئی اگر آپ جانور کی ملکنگ چوائی سے بچہ دینے سے پہلے اس کا تھن خالی کرنا چھرو کر دیں گے تو یہ غلط ہے اس کو ساڑو ہو سکتا ہے بار بار ساڑو کر سکتی ہے اگر آپ کے جانور کے تھن پورے نہیں ہے تو آپ نے بس یہ دیکھ رہا ہے کہ جب آپ اس کو خوشک کر رہے تھے اس کا سرف ٹیسٹ کر لیں سرف ٹیسٹ کیسے کریں گے آپ نے ایک لیٹر پانی میں دس روپے والا سرف ایکسل کا پیکٹ ملانا ہے پھر آپ نے کسی پیالی میں تھن کی دار مارنی ہے جتنا تھن کی دار لیں گے اتنا ہی ہے وہ سرف والا پانی ملائیں گے اس کو اچھی طرح ہلائیں اگر یہ جل بنجے تو سمجھے ساڑو ہے اگر جل نہ بنے تو سمجھے کہ ساڑو نہیں ہے اگر چاروں تھنوں میں ساڑو نہیں ہے تو اس کو بطیاں چڑھا آ کے ایتل کرسی پڑے پھوک مار کے دروجسری پڑ کے چھوڑ دیں انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کے کرم کرے گی اگر جانور پہلے دوسرے سووے کا ہے تو چانس زیادہ ہیں تھن کے بچنے کے پورے ہونے کے اگر جانور دوسرے سووے کا چوتھے پاتھے سووے کا ہے تو چانس تھوڑے کام میں لیکن یہ دھہرے مارنے سے بھائی ایسے تھن پورے نہیں ہوں گے آپ نے اس کا ریسٹ ختم کر دیا تو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائیں تو آئی تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یہاں رکھے گا پانچ پس کی نمال ادا کیجئے گا السلام علیکم